شہر کے مختف علاقوں میں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش نشیبی علاقے اور اہم شارعہیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا محکم موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش ہوئی مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سائی سے جو اس وقت کرتبہ چوک پر موجود ہیں جی سامیہ اپڈیٹ کیجئے سامیہ سے اس سوالے سے اپڈیٹ لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر کے مختف علاقوں میں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش ہے نشیبی علاقے اور اہم شارعہیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے سامیہ سائید سے مزید جانتے ہیں جی سامیہ اپڈیٹ کیجئے آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے شہریوں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر شہری جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ آفیسز کو جا رہے ہیں جو تعلیمی دار بچی ہیں وہ تعلیمی داروں کو جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے ٹریفک کا نظام ہے وہ بلکل درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے واسا کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ہماری طرف سے انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں لیکن یہاں پر تیز موصلہ دار بارش نے جو ہے وہ واسا کا پول کھول دیا ہے اور یہاں پر پانی جو ہے وہ دو سے تین فٹ کھڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر واسا کیا جو عملے کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر میں بات کروں کرتبہ چوک کی تاج پورا کے علاقے کی ایبٹ روٹ کی تو وہ مکمل طور پر جو سڑکیں ہیں وہ پانی کی زد میں آ چکی ہیں اور یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی جو الڈ ہے وہ جالی کر دیا گیا ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول روم میں جو ہے وہ چوبیس گھنٹے جائزہ لیا جا رہا ہے صورتحال سے تاکہ جو ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپتا جا سکے لیکن یہاں پر صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ شہر لاہور جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے جی